آگئی آگئی معصومِ قم آگئی امام عالمِ اسلام کو مبارک بات پیش کر رہا ہوں معصومِ قم حضرتِ فاطمہ کی آمد پر کہ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ شرف عطا فرمایا ہے اور رحمت والی بیٹی عطا فرمائی ہے اس لیے جس طرح خالقِ کائنات نے اپنے پاکیزہ رسول حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دخترتہ فرمائی جنہیں حضرتِ فاطمہ زہرہ کہا کہا جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مقدس بیٹی حضرتِ امامِ موسیٰ قاظم باب الحوائج جو تقوی کی اس بنیاد پر ہیں آج مدینہ بقائے نور بنا ہوا ہے کہ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کے لیے کہ گھر میں آج رحمت کا نزول ہو رہا ہے وہ صاحبزادی تشریف لا رہی ہے جو تقوی اور عصمت کی منزل پر فائز ہے ظاہر ہے کہ جنابِ فاطمہ معصومہِ کن کر سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کائنات میں جو تقوی امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کا ہے وہ کسی کو بھی وہ تقوی نصیب نہیں ہوا آپ کی والدہِ ماجدہ خاتون نجمہ ظاہر ہے کہ بہت فضیلت والی ماں اور باپ بھی بہت فضیلت والا اور امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کی مقدس گود میں سرکارِ امامِ حضیٰ علیہ السلام بھی پرورش پا رہے ہیں اور آج کی جو یہ خوشی کا موقع ہے بی بی کی آمد کا موقع ہے تو میں مبارک بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش کر رہا ہوں کہ عصمت والی بی بی ماسومہِ قم تشریف لا رہی ہیں جنہیں کا نام جو ہے فاطمہ ہے ظاہر ہے کہ فاطمہ بنت امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام بی بی کا شرف یہ ہے کہ باپ بھی امامِ مبین ہے اور بھائی بھی امامِ مبین بن کر آئے ہیں اس لئے کہ کائنات میں یہ شرف کسی کو نصیب نہیں ہے جو ماسومہِ قم اسمت و طہارت کی اس منزل پر ہیں کہ آپ سے قم اگر منصوب ہو گیا تو علم کا گہوارہ بن گیا شیخِ صدوق جیسی ہستیاں اس مقام پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں اللہمہ مجلس جیسی ہستیاں یہ تمام فیض جو ہے یہ ماسومہِ قم کا فیض ہے جو انہیں اپنے بات کی آگوش سے وہ علم ملا وہ حل ملا وہ تدبر ملا وہ معرفت ملی وہ منزلتیں پائی ہیں امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام نے کہ جو تمام علوم جو ہیں وہ جنابِ معصومہِ قم نے اپنے باپ سے بھی حاصل کیے نجمہ خاتون سے بھی وہ بھی بڑی متقی پریزگار خاتون تھیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ سارا سلسلہ اہلِ بیت علیہ السلام تک جو ہے وہ جاتا ہے اور رسولِ پاک کی ذریعت میں جا کر یہ سلسلہ شامل ہوتا ہے اس لیے کہ قرآنِ مبین نے اہلِ بیت علیہ السلام کو طیب و پار اور پاکیزہ قرار دیا ہے ہر نجاست سے ان کو دور رکھا ہوا ہے سورہِ آزاد میں اہلِ بیت کے لیے پروردگارِ عالم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ سورہِ آزاد تہنتیسوہ سورہ ہے تہنتیسوہ آیت ہے جس میں اللہ رب العظم عصمتِ آلِ محمد کا اعلان کر رہا ہے کہ اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهِ لَيُزْحَبَانْكُمْ عِسْسَهِلَ الْبَیْتِ وَيَتَخَرَكُمْ تَطْحِيرًا ہم نے ارادہ کر لیا یعنی کہ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اہلِ بیت علیہ السلام سے ہر نجاست کو اللہ نے دور رکھا ہے تو اب میں اتنا ہی پیغام دوں گا تمام مسلم ممہ کو کہ اہلِ بیت کا دروازہ وہ مقدس دروازہ ہے وہ علم کا دروازہ ہے وہ حلم کا دروازہ ہے وہ پاکیزگیر کا دروازہ ہے وہ طہارت و عصمت کا دروازہ ہے وہ انسانیت کا دروازہ ہے وہ خدا کی توحید کی معرفت کا دروازہ ہے کہ جس دروازے پہ آنے کے بعد تمام اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ مقدس گھرانہ ہے جس کے دروازے پر آ کر اگر سجدہ کر لیا جائے تو اس دروازے سے معرفت کے دروازے اور جنت کے دروازے جو ہیں وہ مسلمانوں پر کھل جاتے ہیں تو میں تمام مسلمانوں کو مبارک بات پیش کر رہا ہوں کہ ضروریت رسول میں جن کے لیے اللہ نے سورہ کوسر کو نازل کر کے یہ بتا دیا تھا کہ جب سرکار ختمی مرتبہ کے دو بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے قاسم اور طیب تو سرکار کی آنکھوں میں آسو آئے تھے لیکن اللہ پاک نے اعلان کیا تھا میرے حبیب اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَا وَنْهَر اِنَّا شَانِعَكَوْا وَالْعَبْتَر اے میرے پاکیزہ محبوب اے میرے پاکیزہ رسول بلکل آپ کو رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تو آپ کو اولادِ کثیر عطا فرمائی ہے اس لیے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ نامراد ہوگا آپ کی نسلِ پاک جو ہے وہ قیامت تک جائے گی اس لیے کہ آپ کی نسلِ پاک میں ہی حجتِ خدا آئے گا یہ سلسلہ ہے جو کہ اہلِ بیعت کی شان میں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا سورہ کوثر کی تفسیر بن کر جنابِ معصومہِ کم جو ہیں وہ تشریف رہ رہی ہیں جس طرح کائنات میں رسول کی بیٹی کی پاکیزی کا عصمت کا کوئی جواب نہیں لاسکتا اسی طرح معصومہِ کم فاطمہ کا جواب بنتِ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کی جواب بھی کائنات میں کہیں نہیں ملتا اس لیے کہ صبر اور تقویٰ کل بھی ان کے دروازے پر موجود تھا اور اللہ رب العزت صاحبِ تقویٰ سے محبت کل بھی کرتا تھا اور صاحبِ تقویٰ سے اللہ پاک محبت آج بھی کرتا ہے اس لیے اس نے قرآنِ مجید نشات فرمایا دیا کہ یا ایوہ لذینہ آمنو اتقل اللہ وکونو ماں صادقین اے صاحبانِ ایمان تقویٰ اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ اہلِ بیت علیہ السلام قرآن کے سچے کل بھی تھے قرآن کے سچے آج بھی ہیں آج جو ہے وہ مدینہ بقائے نور بنا ہوا ہے اے امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام و السلام کے گھر پر اللہ کی مقدس اور پاکیزہ رحمت بن کر جنابِ فاطمہ ماسومِ قم تشریف لا رہی ہیں لہذا تمام صاحبانِ ایمان کو آج کے دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے راحت کا اظہار کرنا چاہیے اپنی دعاوں میں ماسومِ قم کو توصل بنا کر اللہ سے جو کچھ مانگو گے اللہ رب العزت کبھی ان ماسوم ہستیوں کے توصل کو رد نہیں کرتا میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری تمام خواتین کو جو اے ماسومہِ قم حضرتِ فاطمہ کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے علم و آگہی کو حاصل کرنے کی خدا توفیق اطاف فرمائے اور یہ وہ مقدس گرانہ ایران کا جہاں بھئی مقام ہے قم یہ بڑی مقدس جگہ ہے جہاں پر کل بھی علم کے دریاں بہ رہے تھے اور علم کے علوم موجود تھے اس لئے کہ وہاں سے بڑے بڑے مشتخدین جو ہیں وہ علوم حاصل کر کے جو ہے وہ نکلے ہیں اور مرجعیت کے درجوں پر فائز ہوئے ہیں لہذا میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امام رضا اور ان کی پاکیزہ بہن کی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق انعائیت فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیل علیم رحمتک ایاء رحم الرحمین رحم اللہ ویڤھے رحم اللہ ویڤھے رحم اللہ ویڤھے موسیقی